السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں گھر میں سامپ دیکھنے یا اسی طریقے پر چھت سے سامپ گرنے یا سامپ کا گوشت وغیرہ کھانے یہ اور اس سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیر پیش کر رہا ہوں منانچہ پہلا خواب ہے گھر میں سامپ دیکھنا کسی شخص نے اپنے گھر میں سامپ دیکھا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ ہوگا دیکھیں بظاہر سامپ کا گھر میں نظر آنا یہ برا سمجھا جاتا ہے لیکن وہ ریل زندگی میں ہے حقیقی زندگی میں ہے تعبیر کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اور مالی فائدہ حاصل ہونے کی جانب شہر آئے اور دوسری تعبیر اس کی یہ ہے گھر میں سامپ دیکھنے کی کہ خواب دیکھنے والے کو بیوی یا اس کی اپنی ساس کی جانب سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے گی یہ دو تعبیریں میں نے پیام بیان کی ہیں لیکن ان دونوں تعبیر میں سے کوئی بھی تعبیر آپ اپنے اوپر خود سے فٹ نہ کریں بلکہ کسی تعبیر جاننے والے سے معلوم کر لیں وہ صحیح تعبیر بتائے گا آپ کو اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب ایک ہی ہے لیکن دیکھنے والے کے بدلنے سے دیکھنے والے کے عادت اخلاق کے بدلنے سے بھی خواب کی تعبیر پر فرق پڑ جاتا ہے دوسرا خواب ہے سامپ کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سامپ کا گوشت کھایا ہے یا وہ کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن سے مال حاصل کرے گا اور اسی طریقے پر بے ضرورت جگہ پر اس حاصل کیے ہوئے مال کو ضائع کر دے گا فضول خرچی کرے گا اس کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرے گا دوسرا خواب ہے سامپ کا حملہ کرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے اوپر سامپ نے حملہ کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن کے حملے کا شکار ہوگا اور خواب دیکھنے والے کا دشمن اس پر حملہ کرے گا اور اس حملے کے نتیجے میں خواب دیکھنے والا نقصان اٹھائے گا جو تھا خواب ہے سامپ کو ہلاک کرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سامپ کو ہلاک کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن پر فتح پائے گا اگر مقدمہ چل لہا ہو خواب دیکھنے والے کا اپنے دشمن سے تو اس مقدمے میں بھی کامیابی ملے گی یعنی دشمن کو ہلاک کرنے کا خواب اچھا ہے سامپ کو ہلاک کرنے کا خواب اچھا ہے کہ دشمن کی دشمنی سے جلدی اس کو چھٹکارا اور نجات مل جائے گی اگلا خواب ہے سامپ کو چھت سے گرتا دیکھنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی چھت سے سامپ نیچے کو گرا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اللہ تعالی کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اور اسی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالی اس سے ناراض ہے لہذا اگر اس طریقے کا کوئی خواب دیکھیں تو اللہ تعالی سے توبہ کریں اپنی گناہوں سے اور جو گناہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا پور عزم کریں اور اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے صدقات کا احتمام کریں اور یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں اگلا خواب ہے سامپ اپنی گود میں دیکھنا کسی نے خواب میں اپنی گود میں سامپ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو لڑکے کی جانب سے اپنے بیٹے کی جانب سے نسان اور تکلیف پہنچے گی کوئی ٹنشن اور صدمے کی بات پیش آئے گی دوستو ہی ہم نے آپ حضرات کی حضمت میں سامپ سے متعلق چھ اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ